سامین و ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو جسمانی طور پر پریشانیوں سے پچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ بچوں میں موٹاپا کہ بچوں جب موٹے ہو جاتے ہیں تو کس طرح پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں ان کی ایکٹیوٹیز جو ہےنا بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں دوسروں کی نظروں سے وہ بچنے لگتے ہیں ساتھ ہی اپنے اچھے دوست نہیں بنا سکتے تو بچوں میں بھی بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ بچوں میں موٹاپا جو ہے وہ ہونے نہ پائے تاکہ نہ والدین پریشان ہو نہ ان کے ڈاکٹرز وغیرہ جو ہےنا وہ پریشان ہو تو اب ہم آپ کو یہ بتائیں کہ بچوں میں موٹاپے سے بچاؤ کس طرح کیا جاتا ہے کہ بچوں کو بروقت موٹاپے سے نہ بچا جائے تو وہ موٹاپے کے ساتھ بالک ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کے موٹاپے کے امراض کے لاحق ہونے کے خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں بچوں کو مستقبل میں موٹاپے سے بچانے کے لیے ہم آپ کو کچھ ہدایات بتا رہے ہیں جن پر عمل کریں تاکہ وہ بچے جو ہےنا آگے جاکے پریشانی کا شکار نہ ہو یعنی کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ چار تا فور سے لکھے اور سکس مند کی عمر سے قبل بچوں کو تھوز غزائیں نہ دی جائیں یعنی کہ چھ ماہ کے بعد ہی آپ ان کو تھوز غزائیں کھلانے شروع کریں اور پھر نمبر دو ہے نمبر دو پہ ہے کہ زیادہ کیلوریز والی غزاؤں سے پرحیز کرائے دیں یعنی ماہیں تو چاہتی نہ ظاہر ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ موٹے بچے ہر ایک کو اچھے لگتے ہیں لیکن زیادہ توجہ مٹاپے پہ نہ دیجئے بلکہ اس پہ دیجئے کہ بچہ صحت مند اور تندرست ہو ہیلڈی ہو ہیلڈی بچے میں اور موٹے بچے میں بہت زیادہ فرق ہے تو بچہ ہلڈی ہونا چاہیے بیماریاں کم سے کم اس کو لگیں اور خوراک پہ اتنی زیادہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو توجہ نہ دیں چھ مہینے کے بعد اس کو تھوز غزہ کھلانی شروع کریں اچھا نمبر تری ہے کہ گوش کی چربی تیل اور انڈے کی زردی کبھی کبار دیں بہت اچھی چیز ہوتی ہے زردی انڈا بہت اچھی چیز ہوتی ہے بچے کے لئے لیکن اگر چھ مہینے کا بچہ ہے تو اس کے بعد ہی اس کو کبھی کبار یہ چیزیں دیں بہت زیادہ مستقل نہیں کہ روزانہ دو دو انڈے کھلا رہے ہیں یا کہ گوش کی چربی اس کو جا رہی ہے اس کے اندر یا انڈے کی زردی اور یہ آئل وغیرہ یہ چیزیں اس کو نہیں دینی چاہیے بلکہ ایسا کریں کہ نمبر فور پہ جو ہے سبزیاں پھل اور مشروبات زیادہ دیں مشروبات میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے کولا وغیرہ جیسے کہ ہوتے ہیں جو پاپس ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں وہ چیزیں دینے سے بہتر ہے یہ کہ بچوں کو جیسے اورنج جوس ہے پیور بلکل جو ہے وہ ہوتا ہے یا بچوں کو ایسی چیز کھلائیں جس میں جو جوسی فروٹ ہوتے ہیں تاکہ بچہ آسانی سے ان کو حضم کرے اور جوس بھی اس کے اندر جائے اور سبزیوں کا جیسے سوپ بنا کے آپ اس کو دیں فروٹ وغیرہ اس کو کٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے وہ دیں تو بچے وہ ڈائیٹ بھی اچھی ہوگے بچے ہلدی ہوں گے توانا ہوں گے نمبر پائیف پہ ہے کہ دبہ بند قضائیں چونکہ زیادہ سقیل ہوتی ہیں اس لیے ان سے پرہیز کریں اور پھر آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ دبے میں جو بند ہیں جو آپ باہر سے خرید کھلا رہے ہیں صرف یہ سوچ کے کہ وہی آسانی بھی ہے اور بچے کو جس وقت مرضی چاہیے آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو پریزرونٹ کون کون سے اس کے اندر دلے میں ہمارے جیسے ملکوں میں تو خیر اتنا زیادہ اس پر غور بھی نہیں کیا جاتا لیکن اگر لوگ جو ہے اس قسم کی غزائیں کھلانے لگیں تو بچوں میں بیماریاں بڑھ جاتی ہیں بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے پکا کے بچے کو کوئی تازہ کھانا کھلائیں سوپ کھلائیں اور اس کو زیادہ توجہ دیں کہ وہ فروٹس کھالیں اور سبزیوں پر زیادہ توجہ دیں جیسے چھوٹا سا ایک بال لے کے سبزیوں کا اس کو اچھی طرح پکا کے اور اس کے اندر تھوڑی سی جیسے چکن مکارے ڈال کے اس کو گھوٹ کے اور بچے کو کھلائیں بہترین ہوگا ہمارے ہیں جیسے دال جاول ملا کے کھچڑی بنائی جاتی ہے بچے کے لیے بہترین ہے کھیر ہے جس میں ہلکی سی بلکل مٹھاس ہوتی ہے وہ چیز یہ چیزیں بچوں کو کھلائیں تاکہ بچے جو ہے نا مزے سے بھی کھائیں اور فروٹ کیلہ بہت اچھا ہوتا ہے بچے کے لیے تو آپ وہ بچے کو کھلا سکتے ہیں اچھا نمبر سکس پہ ہے کہ اگر بچہ غر معمولی طور پر موٹا ہو رہا ہے تو بغیر بالائی کا دودھ اس کو استعمال کریں تو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن اگر وہ بوتل کا دودھ پی رہا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس میں سے جو فیٹ نکلا ہوا جو دودھ ہوتا ہے وہ بچے کو استعمال کریں نمبر سیون یہ ہے کہ موسم میں گرمہ میں گرمیوں کے موسم میں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرائے جائے نمبر ایت ہے کہ بچوں کو غزائی تبدینیوں کے اب جن جو بچہ بڑا ہو رہا ہے چھوٹا بچہ تو ان چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے یہ تو صرف ماں باپ ہی سمجھتے ہیں غزائی تبدینیوں کے فائدے سے آگاہ کریں جیسے چار پانچ سال کے بچے آپ کی بات کو سمجھتا ہے کہ کیا چیز اس کے لئے اچھی کیا چیز اس کے لئے اچھی نہیں ہے تو شروع سے پیرنٹ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ بچوں کو ہم کیا چیز کھلائیں تو وہ ہیلدی ہوگا اور کیا چیز کھلائیں تو وہ موٹا ہوگا اب نمبر نائن پہ کہ بچے کا وزن ہر ہفتے چیک کریں اس کا مقاعدہ ریکارڈ رکھیں نمبر ٹین ہے کہ میدے کی روٹی یا میدے سے بنی ہوئی دیگر اشیاء اور صفی چاول ہرگز نہ کھانے دیں ان کو براؤن جو رائس ہوتے ہیں وہ بیسٹ ہوتے ہیں تو براؤن رائس آپ ان کو دے دیں اور ویسی روٹی جس کے اندر بھوسی ہوتی ہے وہ دیں ان کو اچھا پھر یہ کہ نمبر الیون پہ کولڈ رنگز بالخصوص جیسے کہ ہم نے بتایا کی پاپس جو ہوتے ہیں ان سے بلکل دور رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ بچے کبھی نہ پیئیں اس کو کیونکہ اس میں جو نقصانات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں نمبر ٹویل بھی ہے کہ ٹی وی دیکھنے اور ویڈیو گیمز کھیلنے کی ایک خاص حد تک ہدایت کریں ان کو اجازت بہت کم دیں بچوں کو سارے دن ٹی وی کے سامنے نہ بیٹھنے دیں جس سے بچے جو ہے نا دوسری سرگرمیوں میں لگیں گے پھر یہ ہے کہ نمبر ٹھرٹین ہے کہ بچوں میں صحت مندانہ سرگرمیوں کا شعور بیدار کریں جیسے ہمارے ملکوں میں تو بہت اچھی دھوپ ہوتی ہے بچے باہر بھی کھل سکتے ہیں اور گھر میں بھی سہن مقراج ہوتا ہے اس میں بچے بھاگ دوڑ کر لیتے ہیں کھلتے ہیں کرکٹ بھی کھل سکتے ہیں اور مختلف بالز کے مختلف گیم جس میں بچوں کی انرجی خرچ ہوتی ہے اور وہ جو ہے نا ان کو پسینہ آتا ہے اور وہ صحت مند جسم کے مالک ہوتے ہیں آہستہ آہستہ اگر وہ ان سرگرمیوں میں حصہ لیں تو اگر احتیاط کرانے کے باوجود بزن بچے کا بڑھ رہا ہے تو پھر کیا کریں کہ ماہر فیزیشن سے فوری طور پر رابطہ کریں کیونکہ یہ کسی پیچیدگی کے سبب یا پیچیدگی کا باعث بن سکتا ہے یا نہیں یا تو یہ ہے کہ کوئی بیماری ہے اندر اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آگے جا کے جسم میں کوئی بیماری پیدا ہو سکتی ہے تو بچوں کا بہت زیادہ خیال کریں بہت بڑی نعمت عزمہ ہے یہ ہمارے لئے اور اپنی جنریشن کو مٹاپے سے بچائیں وبیسٹی سے بچائیں ان تمام چیزوں کو ہم سب کر سکتے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے تاکہ بچوں میں بیماریاں کم سے کم ہوں اور آپ کو پریشانی اور اسپطالوں کے چکر نہ لگانے پڑیں بڑی نعمت ہے